بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بچے جنہوں نے حال ہی میں سی کیپ کے ذریعے الیوند کلاس کی ایڈمیشن کے لئے اپلائے کیا ہے اور وہ اپنے میٹرک کے ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کے میٹرک کے ریزلٹ کے حوالے سے بہت اہم اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ان بچوں کے میٹرک کلاس کے ریزلٹ کے بارے میں ان کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کے بارے میں تو جیسا کہ اپریل سیونتھ کو یہ آپ کے سامنے جو ہے اس کی پوسٹ بھی کھلی ہوئی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ آنڈ سیکنڈر ایڈیوکیشن کراچی ایک ایڈیوکیشن سٹیڈنگ کمیٹی ہوئی تھی گورمنٹ آف سندھ کی طرف سے جس کو میں نے اپنے چینل پر بھی شیئر کیا تھا تو اس میں مختلف چیزیں بتائی گئی تھی کہ فرس اور تھرڈ کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے گا ریزل وغیرہ کی ایگزیم وغیرہ کی ڈیٹ کے بارے میں بتایا گیا تو اس میں جو ایک اہم بات بتائی گئی تھی وہ یہ تھا کہ ریزلڈ آف ٹینٹ کلاس جو ہے وہ سیونٹین جولائی ٹو تھاؤزن ٹینٹی ٹو کو دیا جائے گا ٹھیک ہے اور نائنٹ کا جو ریزلڈ آف ٹھیک سکسٹی ڈیز آف کلاس ٹینٹ ریزلڈ دیا جائے گا ٹھیک ہے لیکن چونکہ بچوں کے بہت سوالات آ رہے تھے اس بارے میں کہ میٹرک کا ریزلڈ کب دیا جائے گا تو ویسے تو وہ سوال سیونٹین سے پہلے کسی طور پر بنتا ہی نہیں تھا لیکن اب سب سیونٹین کو ریزلڈ نہیں آیا تو اب کب آئے گا سٹیرنگ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق سیونٹین تک جو ہے وہ ٹینٹ کا ریزلڈ آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ ریزلڈ نہیں آیا تو اب اس کی ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ کیا ہے آج ٹونٹی تھرڈ جولائی ہے اور آرموسٹ ایک ہفتہ مزید گزر چکا ہے تو اس بات کی ضرورت ہوئی پہ محسوس ہوئی بچے بھی کافی پریشان تھے اسٹیرڈ سے کہ میٹرک کا ریزلڈ کب آئے گا اس لیے کہ انہوں نے سیونٹین کے ذریعے جو ایڈمیشن کے لیے اپلائے کیا ہوا ہے اور نائنٹھ کلاس کے ریزلڈ پر جو ہے ایڈمیشن ہوا ہے اور ٹین کلاس کے ریزلڈ کو جو ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ اس کو بھی ضرور دیکھا جائے گا تو بچے ظاہر ہیں کہ بہت زیادہ اسٹیرڈ سے پریشان ہیں ایک نیا ایکسپیکٹڈ ویج ان ایکسپیکٹڈ ویج جو ہے بچوں کو دیکھنا پڑا ہے اس سال تو سیونٹین جولائی تو گزر گئی ہے ٹھیک ہے اور آلموسٹ اگر میں بات کروں جو کہنا چاہیے کہ قابل اعتماد ذرائیں ہیں ان کے ذریعے جو معلوم ہوا ہے وہ یہ کہ سیونٹین جولائی کو چونکہ ریزلڈ نہیں آیا تو اب جو ریزلڈ ایکسپیکٹڈ ہے وہ میڈ آف دے آگست یعنی آگست کے بیچ میں آگست کے سیکنڈ یا تھرڑ ویک میں جو ہے وہ ریزلڈ ہو سکتا ہے لیکن یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میٹر کلاس کا جو ریزلڈ ہے اس کی جلدی آنے کی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک نیا سیشن بچوں نے سٹارڈ کرنا ہو تو اس کے لئے سارا پروسس ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ پروسس چونکہ ٹینٹھ کے ریزلڈ پر موقوف ہوتا رہا ہے ہمیشہ تو لہٰذا ٹینٹھ کے ریزلڈ کے آنے سے پہلے وہ پروسس کسی طور پر شروع کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا تھا ٹھیک ہے تو ٹینٹھ کا ریزلڈ اس لئے کوشش کی جاتی تھی کہ جلد سے جلد آپ کو پروائیڈ کیا جائے لیکن وہ پروسس جس پر ٹینٹھ کے ریزلڈ کو آنا جلدی موقوف ہوتا تھا وہ پروسس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے یعنی کہ الیونتھ کلاس میڈ میشن کا پروسس ٹھیک ہے اور آسانیاں رکھی گئی ہیں بچوں کے لئے اس میں اس لئے کہ اگر آپ ٹینٹھ میں آپ کے نمبر کم آتے بھی ہیں اور اس وقت تک آپ جو ہیں کچھ اچھا ریزلڈ دے دیتے ہیں یا اچھا ریزلڈ نہیں بھی دیتے تو آپ کو مزید جو اس کالج میں دو تین مہینے جو ہے دیے جا سکتے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو اچھا پروو کر سکیں تو یوں کہیں کہ ٹینٹھ کا ریزلڈ جو ہے نا وہ ایک سیکنڈری چیز ہو گئے یہ بیسک جو ہے وہ نائنٹھ کا ہی ریزلڈ ہے آپ کا ٹھیک ہے تو اب چونکہ پروسس وہ شروع ہو چکا ہے اور الیونتھ میں یوں کہیں کہ ایڈمیشنز کے لئے آدھا جو ہے آدھا پروسس ہو چکا ہے بچوں نے فارم وغیرہ بھی بھر دیا آن لائن بچوں نے اپلائے بھی کر دیا ہے ایک بار ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ ہو چکی ہے تو لہٰذا جب وہ پروسس شروع ہو گیا ہے تو ٹینٹھ کا ریزلڈ مزید لیٹ ہو سکتا ہے اور آئی ایکسپیکٹ حالانکہ احتوار والے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈ آگست تک جائے گا لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ستمبر تک جا سکتا ہے اس لیے کہ ٹینٹھ کلاس کا ریزلڈ جلدی آنے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نائنٹھ کا ریزلڈ بہت ہی زیادہ لیٹ ہوتا ہے ٹینٹھ سے بھی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹینٹھ کلاس کی کلاسز شروع ہو چکی ہوتی ہیں آہ نائنٹھ کلاس جو ہے جب ریزلڈ آتا ہے تو آدھا آدھا کورس جو ہے کافی کورس جو ہے وہ ٹینٹھ کلاس کا پڑھ بھی چکے ہوتے ہیں تو یہاں بھی آپ یہی سمجھ لیں کہ الائونتھ کلاس آپ کی چونکہ بیسک جو وجہ تھی وہ شروع ہو گئی ہے لہ٦ہ ٹینٹھ کا ریزلڈ جو ہے وہ آہ آہ آئی تھنگ کہ ڈیلے ٹو ڈیلے ہو سکتا ہے تو ویسے تو ذرا یہی کہہ رہے ہیں لیکن جب میڈ آف آگست آئے گا تب ہی حقیقت کھولے گی اور میرا اندازہ یہ ہے اور آہ آئی تھنگ کہ آہ میں اس میں ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ صحیح ہوں گا کہ یہ ریزلڈ جو ہے وہ ستمبر تک جا سکتا ہے تو لہٰذا آہ میٹرک کے بچے آہ اپنی پوری توجہ جو ہے نا وہ الیوندھ کے جو سلیبا سے اس پہ رکھیں ٹھیک ہے ایڈمیشنز کے پروسس پہ رکھیں ٹھیک ہے اور آہ کالیج میں اچھا ریزلٹ دینے کی کوشش کریں یہ میں یہ بتا رہا ہوں پھر کٹیندھ کا ریزلٹ آپ کا اگر خراب ہو تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو کالیج فوراں نکال دے گا نہیں آہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو دو تین مہینے میں پروو کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ اچھا کر کے دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ اس چیز پر فوکس کریں جو اب بہت زیادہ ضرور وہ یہ ہے کہ آپ الیوندھ کے ایڈمیشن پر اور الیوندھ میں اچھی کار کردگی پر فوکس کریں ٹھیک ہے تو یہ تھی اب تک کی ریپورٹ کوئی افیشیل ریپورٹ ابھی فی الحال نہیں آئی ہے بورڈ آف سیکنڈری ایڈیوکیشنز کی طرف سے سب اندازے ہیں ٹھیک ہے کچھ باعتماد ذرائق کی کہنے کے مطابق میڈ آگست ہے لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ میڈ آگست سے بھی آگے جا سکتا ہے تو لہٰذا جو کام کی چیز ہے بچے اس پر توجہ مرکوز رکھیں الیوندھ کے ایڈمیشن الیوندھ کی پراغرس ٹھیک ہے ان چیزوں پر توجہ مرکوز رکھیں تاکہ اگر آگے کوئی ٹینٹ کے ریزلٹ میں کوئی مسئلہ ہو بھی تو آپ اس کو بھی کور کر سکیں امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں دوسروں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آگے آنے والے نوٹیفکیشنز ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جو ہے وہ ملتی رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ